مہمد تاہر سندھ پولس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری خاور مانکہ سے معافی نہ مانگنا ڈی پیو رزوان گوندل کو مہنگا پڑ گیا سید کلیم امام کے ساتھ رزوان گوندل کی بھی پنجاب سے چھٹی ایس پی رزوان گوندل پنجاب سے فارغ وفاق کے سپورٹ کر دیئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حقوق پنجاب میں خیبر پختونخواہ ترز کا پولس نظام محمد تاہر کی بطور آئی جی تائناتی کے بعد پنجاب میں مزید اکھار پچھاڑ کا امکان نگران حکومت میں تائنات افسران کی تبدیلی متوقع سی سی پیو لاہور آر پیو سی پیو سمیت دیگر ہم سیٹس کے تبادلے زیر غور سی سی پیو ایڈیشنل آئی جی یا ڈی آئی جی نئی بحث چھڑ گئی پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی کے افسران کا فقدان چھ سیٹیں خالی محکمہ پولس میں کرپشن بڑھنے لگی کرپشن بدنوانی شہریوں کو حراسہ کرنے اور سنگین جرائے میں ملاوث پولس حلکاروں کے خلاف محکمانہ کا روائی نو ماہ میں تیس مقدمات درج ایک ٹرافک وارڈن چھے کونسٹیبل دو ہیڈ کونسٹیبل سات اے ایس آئی چھ سب انسپیکٹر اور دو انسپیکٹر شامل شادرہ کے علاقے رچنا ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ 26 سالہ فہیم جان بحق ہو گیا پولس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی سنتنگر میں فیکٹری مالک کا میٹر انسپیکٹر چنگیز خان پر تشدد فیکٹری مالک سلمان پلاسٹک کی بوتلوں کی فیکٹری بوگس میٹر سے چلا رہا تھا میٹر انسپیکٹر کو میٹر اتارنے پر کمرے میں بند کر کے تشدد کیا میٹر انسپیکٹر نے تھانے میں اندراج مقدمہ کی درخواست دی دی شہر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے پیشن ایزر پولس کا سرچ آپریشن واحدت کلونے اقبال ٹاؤن گرجہ کھرو امام بارگاہوں کے اعتراف میں چیکنگ کی گئی سرچ آپریشن میں سی ٹی ڈی سپیشل برانچ کی ٹیمز نے بھی حصہ لیا شہریوں کی بائیومیٹرک تصدیق شناخت کوایف کی جانچ پر تال کی گئی ملک میں کہت پڑ سکتا ہے ڈیم بنانا نہ گزیر ہو چکا پاکستانی دل کھول کر ڈیم فنڈ کے لیے اتیاد دیں میں پیسے کی حفاظت کروں گا ملک کا قرضہ تیس ہزار ارب تک پہنچ چکا بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پانی کی شدید کمی ہے ہم پان سال میں ڈیم بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ڈیم فنڈ کے لیے قوم سے اپیل زمنی الیکشن کی گہما گہمی حلقہ این ایک سو چوبیس سے شاہد کھکان عباسی نونلی کے امیدوار نامزد حمزہ شہباز کہتے ہیں دھاندلی کے غبارے سے ہوا نکال کر پی ٹی آئی کی کمر توڑ دیں گے بلدیاتی نظام بدلا گیا تو اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کبھی پاک پتن کبھی ہیلیکاپٹر کا تماشا لگا ہوا ہے خان صاحب کام کر کے دکھائیں الیکشن پر لگے قوم کے 21 ارب روپے کا حساب دینا ہوگا اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کپ سٹور کے علاقہ میں کارکنان سے خطاب نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا انتظامی ڈھانچہ تیار کر لیا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کو شہری اور دہی حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری علاقوں میں زلعی ناظم دہی علاقوں میں ڈسٹرکٹ چیئرمن کا انتخاب کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات جماعت بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی چودری سرور کہتے ہیں اختیارات کے منتقلی کو نشلی سطح تک یقینی بنایا جائے گا پنجاب کابینہ میں توسیر نو نئے وزراء اور تین مشیر پانچ معاونے خصوصی آگئے سید سید الحسن شاہ مہر محمد اسلم سید حسنین جہانیہ گردیزی محمد اجمل چیما اور محمد اخلاق وزیر بن گئے آشفہ ریاض اور شوکت لالکہ بھی کابینہ میں شامل زوار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح کو بھی وزارت مل گئی عبدالحید دستی فیصل حیات محمد حنیف مشیر ہوں گے محمد سلمان رفاقت گیلانی عمر فاروق امیر محمد قان خورم لغاری معاون خصوصی مقرر نوٹیفکیشن جاری پنجاب بیوروکریسی نے وزیر آزم کی کفائشاری پولیسی کا مزاک اڑا دیا سبائی محتصب عالی نجم سعید کے حکم پر آٹھ قیمتی گاڑیاں خرید لی گئیں نئی گاڑیاں سبائی محتصب کی رہاشگاہ پر پارک نجم سعید کہتے ہیں تمام گاڑیاں مشیروں کے لیے خریدی گئیں ہیں دو سو بہتر سکولز کی عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں ایک کروڑ بچے سکولز سے باہر ہیں بچوں کو مفت میاری تعلیم دیں گے خستہ حال سکولز میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی پریس کانفرنس وارڈ سٹی آتھارٹی اور بلدیاتی نمائندکان کی ادم توجہی تاریخی شیش محل کھاٹی کے مکین مخدوش مکانوں میں رہنے پر مجبور علاقہ مکین وارڈ سٹی اور یو سی چیرمن چوہدری نظافت کے خلاف پھٹ پڑے ڈاکووں کی دیدہ دلیری جیل روڈ پر واقعے راول موٹرز میں ڈکیتی کی وارداد دو ڈاکو عملے کو رسیوں سے باندھ کر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونج لوٹ کر فرار لاہور نیوز نے وارداد کی فوٹیج حاصل کر لی پولیس تحقیقات میں مصروف اتائیت کے خلاف ظلائی انتظامیہ ان ایکشن کوٹ عبد المالک لوہاری اور عثمان میڈیکل سٹور سروسز اسپتال میں چھاپے تین افراد گرفتار بھاری مقدار میں عدویات قبضے میں لے لی گئیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی اتائیوں کو کام بند کرنے کی وارننگ کہتے ہیں کریک ڈاؤن جاری رہے گا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے ممنوع عدویات فروغ کرنے والوں کے خلاف کھیرہ تنگ ڈرگ انسپیکٹر شالیمار ٹاؤن کی باغبانپورا کے علاقے میں کارروائی نشاوٹی کے فروغ کرنے پر رزوان میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا بجلی کے انتہائی کم والٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب شہدرہ کے علاقہ سوئی گیس چوک کے مکینوں کا سبر جواب دے گیا لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج نار بازی شالیمار نرسنگ کالج میں نیا آنے والے طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی ڈی جی نرسنگ نے طلبہ کو بیزز لگائے کیا پہنائی طلبہ نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چانگ لگا دیے اور ایزیا کپ کے محاص کے لیے کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹیس کومی کرکٹر حسن علی پریکٹیس سیشن کے دوران آرمی جوان بن گئے گراؤنڈ میں لیٹ کر اپنے بیٹ کو ہی گن بنا کر کرتب دکھاتے رہے